یہ بھی بتائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ فناف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہیں جنرح صاحب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے مجھے میرے دونوں کندوں سے پکڑا اللہ کیا شرف ہوگا اللہ اور پھر فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انہ کا غریب دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے اللہ حابر و سبیل یا راستہ عبور کرنے والا مسافر رہتا ہے آئے 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 تو اس بنیاد پر آپ کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فدایت تھی اس کے بارے میں ام المومنین عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یدیگر صحابہ رضی اللہ عنہ انہم اجمائین جیسے کہ بشارت صاحب نے بھی کہا وہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ہے عبداللہ بن عمر کو بھی زندہ رکھ تاکہ ان کو دیکھ کر ہم سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاربند رہیں اللہ یعنی ایمان کو تقویت اور حلاوت محسوس ہوتی تھی آپ کی موجود تو ظاہر ہے کہ جب عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رگوں میں اترتا ہے تو پھر دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اپنائی جائے اللہ اب اس زمن میں ہم جب کسی اور پر بات کرنا چاہیں تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی شاندار بات سامنے آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا عیب ڈوننے لگو تو اپنے عیوب پر ضرور نگاہ ڈال اللہ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم دوسروں کے عیب تو تلاش کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گریز کرتے ہوئے جتنا بھی اس بات کو ہم پھیلا سکیں کہ آقا علیہ السلام کی سنتیں تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عزاز یہ ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے اندر پیار اور محبت کو فروغ دینے کے لیے ایک بڑا خوبصورت اثر چھوڑا ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شر پھیلانے والا اشر الناس شریر ترین یا برا ترین آدمی وہ ہے جو بتوں کے متعلق آیات کو اللہ کے ولیوں پر جسپا کرتا ہے اللہ 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 یہ آپ کا بڑا خاص وہ ہے اور پھر علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک ہزار عمرہ ساٹھ حج آپ جب بھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے تو اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لے کر مٹھی سے زیادہ کٹوا دیا کرتے ہیں اللہ اللہ تو جو لوگ نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وحف اللہ کہ داڑی کو ہاتھ ہی نہ لگا اس کو بے لگام چھوڑ دو وہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ معاقات یہ اثر سامنے رکھیں کہ ان سے بڑھ کر متعبے سنت صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی نظر نہیں آتا اللہ ہو اکبر تو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا اور اس انداز سے لوگوں کے اندر پھر یہ کہ نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی فدایت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ہم یہ جان رہے ہیں کہ کتنے ممالک فتح کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل پر جو پہنچتے ہیں تو ان میں ایک مجاہد کے حیثیت سے آپ بھی ساتھ ساتھ ہیں اللہ آپ بھی وہاں موجود ہیں آپ بھی ان کے اندر حصہ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو سپیشلی طور پر کسی بات کے طرف بھیجتے ہوئے سپاہ سالار بنا کر نہیں بھیجا گیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلتے تو والد کی قبر کے بہانے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کر کے جایا کرتے ہیں سبحان اللہ بلکہ مدینہ جب آپ تشریف لاتے تو سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے والد کے قبر پر جانے کے لیے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دے کر آتے تھے اچھا ایک اور بات سرکار علیہ السلام نے جتنی اداوں کو ادا کیا آپ نے ہر بات اپنے ذہن میں نقش رکھی جیہاں وہ تو ایک ایک بات میں وہ جو فنفر رسول کی بات آپ سے پوچھ رہا تھا یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلکل مطلب غوتہ زن تھے سرکار علیہ السلام کے عشق اس راستے پر چلتے ہوئے آقا کی تمام ادایں آپ کے سامنے ہوتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تو وہاں آپ آرام کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پانی پیا تو وہاں آپ کی سنت کو سامنے رکھ کر آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کو آپ نے محفوظ کر کے تو وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو متبع سنت بنانا چاہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پڑھ کر کوئی متبع سنت ہوئی نہیں سکتا